الحمد للہ رب العالمين السلام السلام علی رسول الامین اما بعد آج جو آج کا در سے موتا امام مالک یہ قدیس آپ کے سامنے میں پڑوں گا انشاءاللہ اس کے بعد اس کی کچھ تشریح ہوگی انشاءاللہ اور پھر بعد میں اگر آپ بھائیوں کی کوئی سوال جواب ہوئی تو دیکھیں گے ابھی ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں یہ جو وائرلیس کی جو فلیش ہوتی ہے اگر اللہ کرے یہ اچھی طریقے سے کام کرے تو پھر یہ لے لیں گے ڈی ایس ایل والا پروگرام تمہارے لیے اس لیے مسئیبت مجھ جاتا ہے کہ بی بی کے لی جاتی ہے اب یہ لیپ ٹاپ جو ہے اس میں لیپ ٹاپ کی بیٹری کمزور ہے ہماری تو میرا خواہر ہے کہ پندرہ بیس میٹ تک تو بی بی کے جانے کے بعد بھی یہ چل سکے گا تو خیر موتہ امام مالک کی جو حدیث نمبر ارتالی سے یہ آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں اسے امام مالک نے امام ابن شہاب زوری سے بیان کی آئے انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن عدبہ بن مسعود رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ اقبل تو راکبا على حمار وَأَنَا يَوْمَئِذِنْ قَدْ نَا حَسْتُ الْإِحْتِلَامَ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک سواری پر آیا ایک گدے پر سوار ہوکے وہ آئے فرمایا کہ میں اس وقت قریب پہنچ گیا تھا بالے ہونے کو یعنی میں قریب البلوغ ہو چکا تھا بالے ہونے کے قریب ہو چکا تھا تو وہ آئے تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے تھے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی بن ناسی بی منا منا مکہ کی ایک وادی ہے اس وادی میں حاجی قیام کرتے ہیں آٹھ زلجہ کو وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں رات گزارتے ہیں اگلے دن عرفات چلے جاتے ہیں عرفات میں پھر دن گزار کر واپس آتے ہیں شام کے بعد نماز رسلے میں پڑھتے ہیں مغرب و شاہ کی مصدلفہ کی وادی میں پھر منا میں تین راتیں گزارتے ہیں یہ حرم کے قریب مکہ میں پاڑوں کے درمیان ایک وادی ہیں جہاں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اور اس وادی میں پھرنا جو ہے یہ ضروری ہے لازم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے حاج کے لئے تشریف لائے یہ ان دنوں کی بات ہے یعنی آپ حاج جو ہے وہ اس ادا فرما رہے تھے منا کی وادی میں لوگوں کو نماز پر آ رہے تھے تو عبداللہ منعباس رضی اللہ تعالیٰ نوت ایک سواری پر تشریف لائے فرمایا فمرر تو بینہ یدئے بعضِ صفے میں جو ہیں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا یعنی وہ اپنی سواری پر یعنی وہ جو گدہ تھا اس پر وہ سوار تھے اس کے ساتھ فنزلتو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ سواری سے نیچے اترایا فَأَرْسَلْتُ الْحِمَارَةِ يَرْتَعُوْ پھر میں نے اپنی سواری کو اپنے گدے کو چھوٹ دیا تاکہ وہ چرے گھاس وغیرہ کھائے وہ دخل تو پھر صفے اور میں صف میں داخل ہو گیا فَلَمْ يُنْكِدْ ذَالِكَ عَلَيَّ اَحَدٌ تو کسی نے بھی مجھ پر اس کا انکار نہیں کیا یعنی کسی نے بھی نگاہ گئے تم نے غلط کام کیا یہ جو حدیث ہے موتا امام مالک کی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں امام مالک کی سنت کے ساتھ اور امام زوری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں سما کی تصریح کر رکھی ہے تو اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کا جو سترہ ہوتا ہے وہ مقتدیوں کے لئے کافی ہوتا ہے اگر امام نماز پڑھا رہا ہے نا تو امام اگر اپنے سامنے اس نے سترہ رکھا ہوا ہے تو وہ ہی کافی ہے مقتدیوں کے لئے اسی لئے تو یہ صفوں کے سامنے سے گزرے ہیں اور کوئی ثابت نہیں کہ وہ صحابہ اکرام جو نماز پڑھ رہے تھے سب صحابیوں نے اپنے اپنے سامنے سترے رکھے ہوئے تھے اور نہ ایسا جو ہے ایسی کوئی بات ثابت ہے بات میں کسی زمانے میں کہ سارے امام اور مقتدی سارے کے سارے اپنے سامنے سترے رکھتے ہیں حالت نماز میں یہ کوئی ثابت نہیں پھر رکھتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا اس پر کسی نے انکار بھی نہیں کیا اور یہ بات جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ سترہ امام کا مقتدیوں کے لئے کافی ہے دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے وہ ثابت ہو رہا ہے وہ یہ کہ سترہ سنت ہے لازمی نہیں ہے کیونکہ اسی حدیث کی بات سندوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے من غیر جدارن یعنی بغیر کسی دیوار کے آپ نماز پڑھ رہے تھے مراد یہ کہ کوئی سترہ موجود نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے سامنے کجاوے کی جو پچھلی لکڑی ہوتی ہے یعنی اوٹ کے اوپر جو کجاوہ رکھا جاتا ہے لکڑی کا تو لکڑی کا جو پچھلی حصہ ہوتا ہے اتنا یعنی ایک ذراج اتنا سترہ رکھیں اور نماز پڑھیں اور سترے کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو اسے کوئی رسال نہیں تو اسے ثابت ہوا کہ سترہ جو ہے یہ سنت ہے اور امام بخاری والی جو حدیث میں آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو بغیر بیوار کے نماز پڑھا رہے تھے اس کی تشریح میں امام شاہفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر سترے کے پڑھا رہے تھے امام شاہفی کی کتاب الام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے فترباری میں بھی ہے اور اصنان کبرہ بیکی میں بھی تو اس نے یہ ساتھ میں تو کہا کہ سترہ لازمی نہیں ہے واجب نہیں ہے امام شعبہ نے اپنے استاد عبر بن مرہ سے پوچھا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ تھا تو انہوں جواب دیا نہیں لیکن سترہ رکھنا یہ بہتر ہے یہ بہت یعنی اچھا کام ہے جیسا کہ سترے کی حادث جو ہے جن میں حکم آیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے بلکہ مچھد میں بھی سترہ رکھنا بہتر ہے اگر امام نواز پر آ رہا ہے تو دیوار کے سامنے کھڑا ہو جائے یا سترہ رکھ لی مصنف ابن عبی شہبہ عدیس کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں صحابہ اکرام کے تعمیر کے بڑے آثار ہیں ان کے اقوال افعال بڑی کسرت سے ذکر کی امام ابن عبی شہبہ رحمہ تو اس میں صحیح صندق کے ساتھ انہوں نے امام یحجب بن عبی قصیر رحمت اللہ علیہ سے نکل کی آئے جو کہ اکتابی تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا تھا مچھد حرام میں آپ اپنی لاتھی گار کر اس کی طرف نماز پڑ رہے تھے اُس زمانے میں مچھد حرام جو تھی وہ آج کی طرح پکی نہیں تھی آج کل تو سنگ مرمر کا فرش ہے آج کل تو لاتھی گارنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن وہ زمانہ جو تھا اُس زمانے میں اید گید کا احساس سارا کچھا تھا تو کچھے حصے میں ظاہر ہے کہ لاتھی وغیرہ زمین میں گاری جا سکتے تھے تو لاتھی گارے ہوئے ہی وہ نماز پڑ رہے تھے اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا رضی محارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچھد حرام میں بھی مغیر سترے کے نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اپنے سامنے سترہ وغیرہ قائم کر دیتے ہیں تو سترے کا قائم کرنا یہ بہتر ہے یہ بڑی افصل بات ہے تاکہ آگے سے اگر کچھ گزرنا چاہے تو سترے کے پرے سے گزر جائے اگر سترے کے اندر سے گزرے گا تو پھر گناہ بار ہو جائے گا میرے جو ہے سخت گناہ ہے مصنف ابن بی شہبہ میں ایک صحیح روایت موجود ہے کہ عشان بن عروہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ابا یعنی عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ سترے کے بغیر نماز پڑھتے تھے یہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو دو سو اناسی پر موجود ہے یعنی عروہ بن زبیر جو ام الممنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بانجے تھے وہ بغیر سترے کے نماز پڑھتے تھے اور زمانہ خیر القرون کا ہے زمانہ تابعین کا ہے مصنف ابن بی شہبہ میں یہ روائط بھی ہے کہ حسن بصی رحمت اللہ علیہ نے سہرہ میں یہ کیا چیزیں یہ کیا چیزیں ایکسپلائٹ بلوک اچھا کسی نے املا کیا اچھا دی تو حسن بصی رحمت اللہ علیہ نے سہرہ میں راکستان میں سترے کے بغیر نماز پڑھیں یہ بھی مصنف ابن بی شہبہ میں موجود ہے تو ستر قائم کرنا جیسا کہ لا تستلون اللہ علیہ سترہ تن وغیرہ جو حادیر سے جن سے اس کا حکم جو ملتا ہے ان کی حروض سے سترہ کھنا جو افضل بہتر مستحب دے اور اگر کسی وجہ سے سترہ نہ ہوتا بھی جائز ہے لیکن سامنے سے جو گزرنا والے انسان ہیں وہ کنگار ہو جائے گا اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر سامنے سے گدہ گزر جائے تو نماز وہ نہیں ٹوٹتی یعنی وہ جن حدیث میں آتا ہے کہ گدہ جو ہے وہ گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا عورت سامنے سے گزرنے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ منسوخ ہیں حدیثیں کیونکہ بعض نوایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ لا یقتو صلات الشیعون تو یہ خیر آج یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہم نے پڑی ہے یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس میں سترے کا مسئلہ ہی زیادہ بیان کیا گیا یہ جو حدیث ہے اس کی ایک ضحیف سنت ہے اس ضحیف سنت میں یہ آیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی میں آیا ایک گدی بھی ادھر چات رہی تھی اور ایک کتیا بھی کھیل رہی تھی لیکن یہ روایت ضحیف ہے مردود روایتیں صحیح نہیں یہ منکتیں ایک ادھر سے دے دینی تجلیات ہمینو کارگی پانچوی جیل ہوگی دے اگلے اگلے خانے میں اگلے خانے میں ایدھر قریب تجلیات سفدر پانچوی جیل تو یہ صحیح ضحیف حدیث جو ہے نا اس سے استدلال کرتے ہوئے ماشتر امین او کارگی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی توہین کی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ صحیح مخاری صحیح مسلم میں موجود ہے موتا امام مالک میں موجود ہے اس کو کڑنا ہوئی اس تھی اور ایک ضحیف روایت میں آیا اس نے نبی دعوت کی یعنی ایک ادھر ایک گدی بھی چار رہی تھی اور ایک کتیا بھی کھے رہے ضحیف روایت مرضود روایت ہوتی ہے اسی کوئی حصیت نہیں ہوتی میں بار بار اپنے اعلیدیس بھائیوں کو صحیح و لکیدہ بھائیوں کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ بھائیو ضحیف روایتیں چھوڑ دو ضحیف روایتوں کا دفاع چھوڑ دو صحیح روایتیں ہمارے پاس تھوڑی ہیں بہت زیادہ ہیں قرآن مجید اور صحیح حدیثیں صحیح مخاری صحیح مسلم کے علاوہ بھی بہت سی صحیح حدیثیں اور آثار ہمارے پاس موجود ہیں وہ بیان کرو اتنا وقت کا آئے یہ صحیح روایتیں جو ہیں نا یہ اگر صحیح روایتیں ہم بیان کریں تو وقت ہی نہیں ملتا کہ ایک روایت بیان کریں تو پھر کتنی عرصے کے بعد بار بیان کرنے کے لیے موقع وہ ملے اتنی زیادہ حصیح روایت لیکن ہمارے بعد تلعیز بھائی بھی جو ہے نہ وہ ضعیف روایتوں کے چکر میں پڑے خاص طور پر خطیب حضرات یا جو جو عام قسم کے جو شیخ الحدیث حضرات بیچارے جو جدید تحقیقات جن کا علم نہیں وہ ضعیف روایتیں بڑی خوشی سے بیان کرتے ہیں اور پھر پاس جاتے ہیں ضعیف روایتیں اگر مخالفین بیان کریں تو ان کو حضرات کیا جائے خود نان کرنا یہ صحیح نہیں ایک دفعہ ایک جگہ جزاک اللہ ایک دفعہ ایک جگہ میں جو ہے وہ درست دیا صحیح بخاری کی تقریب تھی اس تقریب میں میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑی ضعیف روایتیں مشہور ہیں جو ثابت نہیں ہے مثال کے دور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں ان کی نظر چلی گئی تھی نابی نہ ہو گئے تھے پھر ان کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو پھر انہوں نے پتہ نہیں آت پیرا اور ٹھیک ان کی نظر اس قسم کی ساری روایتیں ضعیف ہیں ثابت نہیں ہے امام بخاری ان سے بری ہے امام بخاری کی قبر سے خوشبو آتی رہی وغیرہ وغیرہ تو خیر جب میرا بیان ختم ہوا نا تو بعد میں جو شیخ العدید صاحب تھے انہوں نے دعا کر رہی ہے لوگوں کو کہا کہ چلو جی دعا کرتے ہیں جب دعا کی تو دعا کے دوران لمبی دعا کی نہ انہوں نے یہ ساری ضعیف آتے ہیں امام بخاری کے بارے میں ڈاکڑ کرتے ہیں لوگ بڑا ہنس رہے تھے لوگ دیکھ رہے ہیں میرا بیان دنگ ہوئے تھا وہ جب بعد میں فارغ ہوئے تھا ان کے بیان دے تو جب دماز کے بعد ہم پہ تینہ مغل کی تو میں نے پوچھا ہے کہ حضرت صاحب یہ کیا کیا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی اور کچھ نہیں ہم نے یہی رٹے لگائے گے بچپن سے یہ زعیف روایتیں عام دور پر حلیبیز جو ہیں وہ جو بنیوں بنیول کے پاس پڑے ہوتے تو ان کے پاس پڑے ہوئی ہیں وہ زعیف روایتیں یاد پھل گیا جب آنکھیں باندھو گی جب در شروع ہوگا تو ظاہرے کے وہی روایتیں ہیں حلیبیز بانیول کو بیٹھا ہے کہ بھئی صحیح روایتیں بیان کریں زعیف روایتوں کا تو کچھ بڑی ایک ہزار بھی زعیف روایتیں ہیں تو کوئی اسی ہے خیر اس زعیف روایت سے امیر اکار گئی جو ان دیوبندیوں کا ایک بڑا مناظر تھا اور دیوبندی اس کے ساتھ عام دیوبندی جو ہیں اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں اس کا بڑا زفا کرتے ہیں کافلہ باطل جو رسالہ ہے سرکوتا سے نکلتا ہے وہ تو اس کو اپنا بہت بڑا رہنباس ہوئیتے ہیں اور یہ کافلہ بھی اس کے یاد میں نکل جاتا ہے تو امیر اکار گئی نے اس زعیف روایت جنہیں اس کو کیا کیا ہے آپ دیکھیں یہ تجریہاتیں صفدر نامی کتابیں جو مرشن امیر اکار گئی کی لچی ہوئی ہے اور مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان سے چھتے ہیں جیسے نعیم احمد دیوبندی جو ہے مدرس خیر مدارس مدرسے والا اس نے شائع کیا اور امیر اکار گئی کی اجازت چاہتے ہیں اس کی پانچویں جن میں صفحہ نمبر 488 پر اور فکرہ نمبر 106 میں امیر اکار گئی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پیان کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی نہیں ہے یہ صحیح مسلم میں جن نمبر ایک صفحہ سستانے پر حدیث بولتے ہیں تو امیر اکار گئی نے اس حدیث کہ فوراً بات لکھا ہے یہ اب امیر اکار گئی کیوں الفاظ ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں امیر اکار گئی نے کہا لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے آپ کے اوپر سوات لکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گردی بھی تھی دونوں کی شرمگاؤں پر بھی نظر پڑھتی رہی ہے یہ دیکھیں کہ اس نے اس ظالم میں یہ مر گئے آن جہانی ہو چکا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ دیکھیں ہیں اللہ علیہ وسلم کی عباد اللہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ وہ گردی اور کتیا جو ان کی شرمگاؤں پر بھی نظر پڑھتے ہیں اس کی پکواہ جو ہے نا کسی کافر نے بھی نکھی ہوگی اور کسی حدیث میں یہ بات ہے حدیث ظہیر تو یہ ہے کہ کتیا اور گردی انسلام نے کھیل رہی تھی وہ روایت ظہیر سے ہے ظہیر روایت تو خیل مردود ہوئی لیکن یہ شرمگاؤں والی بات تو اس نے خود بنا دیا ہے اور یہ گستہ ہی کر کے وہ اپنی آخرت جو ہے وہ دوب چکا ہے اپنی آخرت دوبار کر چکا ہے میں نے اس کی زندگی میں اس پر اتمام حجت کر دیا تھا اسے جو ہے میں نے خات پر خطار جو اس کی زندگی میں اس کے پاس مہنچ گیا تھا اور اس کا اس نے جواب الجواب جو دیا تھا ہی دردوں کے دوکھے کر کے جو شرمگاؤں میں نے لگائی جو سمطہ پر جواب نہیں دیا تھا اس میں بھی اس نے توبہ نہیں کی تھی تو توبہ کے پغیر وہ مر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا یہ بہتان چھوڑ گیا اور یہ کتاب جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے اس کے مردے کی بات چھتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا ریحے لکھا ہوا ہے یعنی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ اس کے ساتھ لکھی تو یہ ضعیف روایات کے رخصان آتے ہیں ضعیف روایات اور بھی بہت سی ہیں تو جو حدیث میں نے آپ کے ساتھ سامنے بیان کی ہے سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح حدیث مجھے اور اس سے بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں اور کتنے ہی اور مسئلے ہمیں جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہیں ظاہر ہے کہ کتاب اور سنت یہ ایک ایسا سمودر ہے کہ اس میں اگر جو کوئی آدمی بھی وہ مسائل نکالے گا تو کتنے ہی مسائل اس کو ملتے جائیں گے وہ شرط ہے کہ وہ شرارت نہ کرے یہ اکاروی کی طرح اپنی طرف سے جو ہے وہ غلط باتیں نہ کرے بلکہ واقعی صلح صالحین کے فارم کی روشنی میں کتاب اور سنت سے مختلف تھا تو یہ آج کا یعنی یہ جو پر سے میرا خیال ہے کہ اسی ایک عدیس پر ہی اتفاہ کرتے ہیں